اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے لبی کو مکہ میں مبعوث کیا تو وہاں جو نشے کی چیز تھی وہ شراب تھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شراب کو حرام کر دیا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یا یوندین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیبوه لعلکم تفلحون یہ اس تماج کی جو صورت حال کی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اے ایمان والو شراب جوا انصاب چاہے آپ اسے بت کی تفسیر مانیں کہ بت یا جہاں وہ جگہیں جہاں پر بتوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ شراب جوا اور وہ بت و ازلام اور فال کے تیر فال کے تیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ رواج تھا ان کی یہ عادت تھی کہ اگر سفر پہ جانا ہوتا تو وہ اپنے کاہن کے پاس جاتے اپنے پجاری کے پاس جاتے اور اس کے پاس تین تیر رہا کرتے تھے ایک میں لکھا ہوتا ہاں ایک میں نہیں اور ایک میں لکھا ہوتا کچھ نہیں نیوٹرل ہوتا اس کے بعد اس تیر کو ہلاتا اور جو بھی تیر نکالتا تو تفسیر میں نہیں جائیں گے ہم لوگ کی اگر ہاں ہے تو گویا کہ جاؤ نہیں ہے تو مت جاؤ اور اگر نیوٹرل ہے تو دوبارہ اس عمل کو دھرائے جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شراب لوگ پیتے تھے اور اللہ تعالی نے مدینہ میں شراب حرام کر دی صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو کہا سمعنا و عطانا ہم نے سنا بین اللہ تعالی کے فرمان کو اور ہم اسے مانیں گے بھی اور ہم لوگ جانتے ہیں خطبہ اکرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بھی صحابہ اکرام نے شراب بہا دی اور صرف شراب ہی نہیں بہائی جس برطنوں میں وہ شراب رکھتے تھے صحابہ اکرام نے ان برطنوں کو توڑ دیا اپنی اطاعت بتلانے کے لیے کہ ہم نبی کی بات اس حد تک ماننے والے ہیں اللہ تعالی کے فرمان کو اس حد تک ماننے والے ہیں وہ ایک سماج کی صورت تھی شراب ان کے ہاں رائی تھی اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا صحابہ اکرام نے اس کو مان لیا اور صحابہ اکرام نے شراب موشی چھوڑ دی